بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال وقتلنا فی قص الشارب و تقلیم الاضفار و نطفل عبت و حلق العانہ اللہ نترک اکثر من اربعین لیلہ رواہ مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے لئے وقت مقرر کیا گیا موچوں کو کاٹنے میں ناخنوں کو کاٹنے میں بغل کے بال صاف کرنے میں زیر ناف بال صاف کرنے میں کہ ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ ہرگز نہ چھوڑیں دوستو اسلام دین فطرت ہے اور اس میں صفائی اور نظافت کا بہت خیال کیا گیا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ہے جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا اسی لئے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہر ہفتے کوشش کی جائے کہ جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں ان کو صاف کر لیا جائے اور اگر نہ ہو سکے تو پھر اوسط درجہ یہ ہے کہ پندرہ دن کے بعد تو ضرور ان کو صاف کر لیا جائے ناخن کاٹ لیا جائے اگر موچھے ہیں تو موچھوں کو کاٹ لیا جائے اسی طرح زیر ناف بال صاف کرنا بغل کے بال صاف کرنا اور مجبوری یہ ہے بہت زیادہ مجبوری کہ آپ سفر میں ہیں یا آپ کو کئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہو سکی جس سے آپ ناخن کاٹ سکیں یا اضافی بال کاٹ سکیں تو مجبوری کے حالت میں اجازت دی گئی ہے کہ چالیس دن بس چالیس دن کے اندر اندر تو بتکلف کسی جگہ جا کے اگر کاٹنے پڑیں تو کاٹنے چاہیے اس سے زیادہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے تو اس لئے ہمیں نظافت کا خیال کرنا چاہیے صحابہ کے دور میں وسائل نہیں تھے پھر بھی وہ لوگ ان چیزوں کا بہت خیال کرتے تھے چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان پاکی کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو اب ہم لوگ فرائض اور کان اسلام سے بھی بے حد دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں نظافت اور پاکی کا خیال کرنا چاہیے اور فرائض اور کان اسلام کی بھرپور پابندی کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ